اسلام علیکم ہائے ایویون بلکم ٹو پاکستانی مومزو لوگ انچائینا تو کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا آئی ہوپا بلکل ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور یہ ہے دن کا ٹائم اور آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی زبردست دھوپ نکلی ہوئی ہے اور اتنا زبردست موسم ہے اور تھنڈ بھی نہیں ہے اور بہت ہی زبردست موسم ہے جس دن دھوپ نکلے تو یقین جانے کہ اتنا دل ہے خوش ہو جاتا ہے اور ہم تو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں اور پاکستان میں تو ان چیزوں کی قدر نہیں تھی تو یہاں پہ آ کے تو خیر کافی زیادہ ہمیں احساس ہونے لگ گیا اور یہ کہ پاکستان میں تو سپیشل باہر نہیں نکلنا پڑتا تھا یہاں پہ تو سپیشل لے کے جانا پڑتا ہے بچے کو دھوپ میں تو کافی یہ چیزیں فیل ہوتی ہیں اور آپ سنائیں کیا حال چالے آپ سب کا اور آج چھٹی کا دین ہے تو آج آپ کو یہاں پہ رونک بھی نہیں نظر آ رہی ہوگی خیر آج ہمارے گھر گیسٹ آ رہے ہیں تو پھر میں اس کی لنچ کی تیاری کروں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیے اور یہ جو آپ کو کلپس نظر آ رہے ہوں گے پکچرز تو یہ میری حبیقی فرینڈ ہے انہوں نے ہمیں دینر پہ انوائٹ کیا تھا اور انہوں نے اتنا ٹیسٹی اتنا مزہدار کھانا بنایا ہوا تھا تو آپ شکل سے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی زبردست انہوں نے ہر ڈش اتنی زبردست بنائی ہوئی تھی اتنی ٹیسٹی بنائی ہوئی تھی اللہ پاک ان کے رسک میں اضافہ فرمائے اور یہ گاجر کا حلوہ آپ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے تو اب میں گھر آ گئی ہوں اور اب میں بنا رہی ہوں بلوچی کڑاہی تو بہت ہی سیمپل ویسے بناؤں گی سب سے پہلے میں نے آئل میں یہ چکن لیا ہے بون لس اس کو میں فرائی کروں گی اتنا فرائی کروں گی کہ اس کا کلر چنج ہو جائے پھر بعد میں میں اس میں ادھر کلیسن کا پیسٹ ڈال دوں گی اور جتنے بھی سپائسز ہیں بلوچی کڑاہی میں گرم مسالے کا یوز نہیں ہوتا وہ آپ نے نہیں ڈالنا آپ نے جسٹ اس میں سالٹ ریڈ چلی پاوڈر اور آپ کڑاہی مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں نیشنل کا شان کا جس مردی کا آپ کی چوائس ہے اور ادھر کلیسن کا پیسٹ ڈال کے اس کو اچھے سے بھوننا ہے پھر یہ سپائسز ڈال دینے اور تمارٹر جو ہیں چوب کر کے ڈال دیں اگر آپ کی چوائس سے آپ اس کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں تمارٹر کا میں نے پیسٹ والی بھی بنائی تھی اور اب میں نے یہ چوب کر کے بھی ڈالیں ہیں ڈیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے اور میں نے سوچا کہ اب میں یہ بھی ٹرائے کرتی ہوں اور اس کو میں پکاؤں گی لو فلیم پہ اس میں میں نے پانی نہیں ڈالا کیونکہ تمارٹر کافی زیادہ پانی ریلیس کر دیتے ہیں تو بس میں اس کو سٹیم میں یہ گل جائے گا چیکن اچھے سے اور ساتھ میں میں نے بنایا تھا یہ چنہ پلاو اور اتنا زبدست بنا تھا ماشاءاللہ اتنا ٹیسٹی تو اس کا میتھرڈ بھی بہت ہی سیمپل ہے بناتے رہتے ہوں گے آپ سب لوگ اور کافی ایکسپرڈ بھی ہیں تو مسالہ جو ہے بہت ہی سیمپل بنایا تھا اس میں میں نے چنے ڈال دیئے تھے اور چنوں کو میں نے پانچ منٹ کے لیے اچھے سے اس میں بھونا تھا کہ اس کا فلیور جو ہے مسالہ کا فلیور بھی چنوں کے بیچ میں آ جائے اور بنا کے پھر پانی ڈال دیا تھا اور یہ چاول ہیں یہ آپ کو سیلہ چاول نظر آ رہے ہوں گے یہ سیلہ چاول ہیں نارملی تو یہ سیلہ چاول بریانی یا سویٹ میٹھے یا گور چاول چاول یا متنجن وغیرہ میں یوز ہوتا ہے ہمارے مجھے اب یہی مل گیا تھا تو پھر میں نے یہی یوز کر لیے تو یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنے مزدار بنے ہیں اور یہ دیکھیں کھلے کھلے چاول بنے ہیں اور آپ یقین مانیں بلکل ایسا ٹیسٹ آ رہا تھا جیسے دیکھوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے شاید چاولوں کا بھی فرق ہو اور بہت ہی مزدار بنے تھے اور کھلے کھلے ورنہ یہاں کے جو ہم چاول لیتے ہیں پاکستانی ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں بنتے سیلہ تو پھر سیلہ ہی ہوتے ہیں یہ کافی لمبے لمبے اچھے کھلے کھلے چاول بنے ہیں تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بھی مزہ آئے گا اور ساتھ میں میں نے بنایا تھے سویٹ میں میں نے بنایا تھا کسٹرڈ اور یہاں پہ ایکچلی بات یہ ہے کہ چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے بندہ رہا جاتا ہے اور کڑا ہی بھی ریڈی ہو گئی ہے تو اس کو بس میں گانشنگ کروں گی یہ جب میں سرف کرنا ہے تو میں پھر گانش کر دوں گی اور یہ رائتہ میں نے بنایا تھا دھنگے کا اور کسٹرڈ بنایا تھا اور یہ کہ چیزیں نہیں یہاں پہ اویلیبل اتنی اور اون لائن منگوانی پڑتی ہیں اور بہت مشکل ہے تو دل تو کرتا ہے کافی چیزیں ٹرائی کرنے کا بھر جو اب چیز اویلیبل نہیں ہے تو پھر اب کیا کریں پاکستان میں تو قدر نہیں تھی تو باہر کے ممالک میں آ کے پتا چلے اور اب کھانا وغیرہ کھا لیا ہے تو جو فرینس سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے والمارٹ جانا ہے کیونکہ وہ کافی دور سے آئے تھے تقریباً ایک گھنٹے کا ڈسٹنس ہے ہمارے گھر میں اور گھر سے ان کے گھر تک تو وہ کہہ رہے تھے کہ والمارٹ وزٹ کرنے ہم نے تو ان کے وہاں پہ والمارٹ نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں تو جسٹ وینڈو شاپنگ کے لیے اور یہ مجھے چیزیں اتنی ٹریکٹ کرتی ہیں یہ ڈیکوریشن کی ہیں اور میں سوچ رہی تھی کہ جب میں جاؤں گی پاکستان تو میں یہ ڈیر ساری یہ چیزیں لے کے جاؤں گی یہ تو وقت تو بتائے گا کہ میں کیا کیا لے کے جاؤں گی اور آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ شیئر کروں گی اور یہ مجھے بہت ہی پسند ہے ان کی چیزیں بہت پیاری نفاتت کے ساتھ بنی ہیں اور یہ اتنی پیاری لگتی ہیں مجھے ایڈونٹ نو آپ کو اچھی لگتی ہیں یعنی مجھے تو یہ بہت ہی پیاری لگتی ہیں ٹریکٹریشنل ہیں ان کی چیزیں یہ ایکسپینسیف تو کافی زیادہ ہیں بہت خوبصورتی بھی ہے کافی زیادہ اور یہ ان کے ٹریکٹریشنل پیلوز ہیں اور بہت پیارے نفیس سے مجھے بہت پیارے لگ رہے تھے کلر بھی بہت دیکھیں کلر کمپنیشن بھی ان کا اتنا زبدست ہے پیارے لگ رہے ہیں اور جاتے ہوئے میں سوچ جاتی تھی کہ میں بہت ساری چیزیں لے کے جاؤں گی تو اور یہ بھی تھے یہ بھی بہت اچھے سے تھے بنے میں اور پگ بناوا تھا یہ یہ تو میں نے دیکھ کے رکھی دیا اور یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں اتنا زبدست یہ ٹی سیڈ تھا سوری ٹی سیڈ تھا اور یہ بھی کافی ایکسپینسیف تھا اور کراکری کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ کراکری ان کی ایکسپینسیف ہے اور ہم جیسے تو اب بندہ جو ہے وہ تو یہاں پہ افور نہیں کر سکتا ضرورت کی چیزیں ہم لے لیتے ہیں اور ضرورت کی بھی اور اگر سیل پہ ہوں یا پھر لو پرائزز پہ تو پھر لے لیتے ہیں اور یہ سٹیل کی ہیں میں گھر میں جو ہے یہ نہیں یوز کرتی ہوں یہ کانچ کے وغیرہ کے برطن کیونکہ میرا بچہ اور وہ توڑ دیتا ہے تو اس لیے میں نے گھر کے یوز کے لیے سٹیل کیا اس طرح کے برطن رکھے میں ہیں کیونکہ بچوں کا پتہ نہیں ہوتا اور توڑ دیتا ہے اور کئی اپنا پاؤں پہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کیونکہ بچوں والی ماہیں بڑے اتیار سے چلتی ہیں خیر یہ ان کے بھی یہ کچھ فلاورز تھے یہ بھی بڑے پیارے سے تھے اور یہ روم کے لیے ہوتے ہیں یہ آپ روم میں رکھتے ہیں تو کافی اچھی سمیل آتی ہے اور میری پرینٹی وہ سوچ رہی تھی کیونکہ وہ جا رہی ہیں پاکستان تو وہ سوچ رہی تھی اور یہ بچوں کی فوڈز ہیں اور یہ ریڈی میٹ تو میں تو یہ نہیں بھائی کرتی کیونکہ میرا بیٹا ان کو لائک نہیں کرتا میں ایک دو دفعہ لے کر گئی تھی تو وہ اس نے بلکل بھی ٹچ نہیں کیا ذرا سا ایک ذرا سا میں نے اس کو بلکل نہیں پساند آیا تو پھر میں نے ہی فینش کیا تو میں تو ویسے پریفر نہیں کرتی کیونکہ فریش جو کھانا یا فوڈ ہوتی ہے وہ تو فریش ہوتی ہے یہ تو ای ڈونٹ نو آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے آپ کا اپنا ہے کہ آپ دل سیٹیسفائیڈ ہو تو آپ لے سکتے ہیں تو یہ پیمپر لینے تھے تو لازٹ ٹائم بھی میں ہگیز والوں کے لے کے گئی تھی یہ کافی اچھے سوفٹ ہوتے ہیں اور ابراہیم کی ویسے سکین بہت زیادہ سوفٹ ہے اس کو ریشیس کا بہت زیادہ خچہ رہتا ہے تو پیمپر بھی میں نے ٹرائی کیا ہے بھر مجھے پیمپر سے ہی زیادہ یہ ہگیز والوں کے اچھے لگے ہیں تو بہت سوفٹ ہے میں نے یہ لیے تھے پیمپر لیے تھے چیک میں کہا رہی تھی کہ کوئی اچھا برینڈ ہو تو ہگیز والوں کے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا رش یا والمارٹ میں بہت زیادہ رش تھا کیونکہ جب اوپن ہوتا ہے تو پھر زیادہ سے بات ہے لوگ جب کے ہوتے ہیں تو پھر وہ آتے ہیں اور تو پھر بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے تو یہ اب ہم بائر ہیں اور یہ بھی شاپ سی تو میں اور یہ جو ہے ابراہیم یہاں کا ویزٹ کر رہا تھا اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے کیونکہ بچہ جو ہے آپ کو پتا ہے پھر ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتا تو اس کو ویسے بہت شوک ہے کیونکہ اس نے کچھ منس پہلے ہی چلنا سٹارٹ کیا تو اس کو کافی شوک ہے چلنے کا تو اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ بچہ چلتا پھرتا اور بھاگتا تو ڈرتا بھی ہے سیڑھیوں اترتے ہوئے تو میرا ہاتھ کہہ رہا تھا کہ پکڑ لیں ماما اور یہ جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی آئس کریم ہے اتنی زیادہ تھنڈ میں بھی آئس کریم کھانے کا اپنے ہی مزہ ہے اور یہ ونیلا فلیور میں تھی مکڈونلز کی تو یہ مجھے نہیں اچھی لگ رہی تھی پھر بھی میں نے لے لی تھی اور یہ یہ یہاں تک کی میرا ولوگ تھا اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمن باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نے کیا تو کائنڈی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا بلکل نہ بھولئے گا کیونکہ اس سے میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ جائے گا اوکے